زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا نظیر نواز شریف نے کہا اسیمبلی کے فلور کیوپر عدلیہ کے بارے میں ایک شیر پڑھا جس کیوپر پہلے شیر افضل مروت نے ارشاد ارشاد بولا تو مولانا فضل ایمان نے نواز شریف کے شیر پڑھنے کیوپر تنقید کر دی مولانا فضل ایمان نے ہستی ہوئے کہا لیکن نواز شریف سے کہا کہ آپ نے شیر کا بیڑا گھر کر دیا ہے شیر پڑھتے ہیں انواز شریف سے کیا غلطی ہو مولانا فضل ایمان نے وہ غلطی بھی بتا دی اور ساتھ میں ہستی مضاق اندر انواز شریف کو کچھ سنا بھی دی ہے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ مولانا فضل ایمان نے انواز شریف کے شیر پڑھنے کیوپر کیا کہا ہے انہوں نے جلدی سے اپنے تقریر ختم کر دی ہے تو اگر اجازت دے تو میں پڑھ دیتا ہوں یہ تھوڑا سا جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ جو کس نے لکھا ہے اور میں اس شاعر کا شیر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا ویسے جناب سپیکر میاں نواز شریف صاحب نے جو شیر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے لیکن ذرا تھوڑا تھا وزن کو ذرا خیال لکھنا ہوتا ہے شیر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا اس میں تو نہیں لگانا بہتا شیر کے بیڑا غرب ہو جاتا ہے نظرین شائری کا حسن اس کے وزن سے ہوتا ہے اگر شائری کو اس کے وزن کے ساتھ پڑا جائے گا تو دیفنیٹلی وہ شائری بہت خوبصورت لگے گی چونکہ نواز شریف شائر نہیں ہے تو اگر انہیں شائری کے اندر غلطی کیا تو یہ کوئی بڑی غلطی بھی نہیں ہے لیکن مولانا فرمان نے یہاں پہ نواز شریف سے کہا ہے کہ شیر تو آپ نے موقع کی مناسبت سے پڑا ہے لیکن آپ نے وزن کی غلطی کر دی ہے جس سے شیر کا بیڑا غر کر دیا ہے کیا نواز شریف سے صرف وزن کی غلطی اور شیر کا بیڑا غر کیا ہے یا نواز شریف نے اس پورے کے پورے ملک کا بھی ایسے بیڑا غر کر دیا ہے نواز شریف سے جب بھی غلطی ہو وہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ نواز شریف سے بار بار غلطی ہوئیں کبھی تو نواز شریف نے غلطی کر کے اس کو مارشاللہ کے حوالے کر دیا کبھی نوازشریف نے غلطی کر کے اس ملک کو اندیروں میں جونک دیا کبھی نوازشریف نے غلطی کر کے اس ملک کو کرپشن کی نظر کر دیا کبھی نوازشریف سے غلطی ہو گئی اور جس کا حق تھا اس کو حق نہیں ملا اور ووٹ کسی اور کو مل گئے اقتدار کسی اور کو مل گیا نوازشریف نے بار بار غلطیاں کی ہیں اور ہر غلطی کا خمیازہ جو ہے اس ملک اور اس قوم کو بگتنا پڑا ہے نواز شریف سے شائری کے اندر غلطیاں نہیں کرتے بلکہ نواز شریف سے جب بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں ہر چیز کے وزن کو خراب کر دیتی ہیں پاکستان کی عوام کو ہمیشہ خواب دکھا گیا کہ نواز شریف نے اس ملک کو اندیروں سے نکالنا ہے نواز شریف نے اس ملک کو مسائل سے نکالنا ہے لیکن آئے نواز شریف کے بائی کی حکومت ہے آئے نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے اور ملک سٹل انہی پرابلمز کا انہی مسائل کا شکار ہے نواز شریف اگر خود وزیراعظم نہیں بنے تو ان کے بائی وزیراعظم تھے ان کی بیٹی وزیراعالہ تھی ان کو جو ہے وہ سکھا سکتے تھے سمجھا سکتے تھے وہ غلط جو نواز شریف کے پاس تھا ان کو بھی دیا جا سکتا تھا لیکن نواز شریف نے وہ غلط نہ تو بیٹی کو دیا اور نہ ہی شہباز شریف کو دیا نواز شریف تب قوم کے ساتھ مخلص ہے ملک کے ساتھ مخلص ہے جب انہیں وزیراعظم بنائے جائے گا نواز شریف کی سیاست کے بارے میں نواز شریف کے سیاسی کردار کے بارے میں کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے